لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث دہشتگرد سی ٹی ٹی کے شکنجے میں آگئے مرکزی ملزم عید گل کو راول پنڈی سے گرفتار کیا گیا جبکہ عید گل کے دو بھائیوں کو جھنک سے حراست میں لیا گیا پہلے سے گرفتار ملزم پال ڈیویڈ نے دہشتگرد عید گل کی شنافت کر لی گرفتار دہشتگرد کی شنافت عید گل کے نام سے ہوئی دہشتگرد نے بارود سے بھری گاڑی جوہر ٹاؤن میں پاک کی تھی دھماکے میں ملوث پہلے سے گرفتار ملزم پال ڈیویڈ نے کار سات روز کبر گھشا والا سے خریدی تھی ملزم عید گل کی مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر متقل کر دیا گیا ہے دوسری طرح دھماکے کی تحقیقات میں اہم انشافات ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم عید گل اور اس کے دو بھائی فورٹس شیڈیول میں شامی ہیں اس کے باوجود عید گل گزشتہ برسوں میں متعدد مرتبہ بینون ملک بھی گیا جو پولیس کی کارکردی پر اس حوالیہ نشان ہے عید گل وزیرستان سے جنگ کے علاقہ اکڑیاں والا میں خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا مگر کچھ عرصہ قبل جنگ سے گائب ہو گیا عید گل کے بھائیوں اورنگ زیب اور بابر خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عید گل اور پیٹر پال کا چند سال قبل رابطہ ہوا پیسوں کے لالش میں دھماکہ کیا گیا دھماکے میں تین افراد چان بھاک کو چوبیس زخمی ہو گئے سی ٹی ڈی چار ملزمان کو پہلے گرفتار کر چکی ہے